بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج ہم ایک نئے پروگرام کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں جس طرح کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس کیو لائیو ہمیشہ آپ کو اپ ڈیٹ رکھتا ہے آج ہم ایک نئے پروگرام کے شروعات کر رہے ہیں جس جس کے لیے میرے ساتھ پاکستان کے بڑے دبنگ جرنلسٹ اور سینئر صافی جناب عمر فاروق صاحب موجود ہیں آج سب سے پہلے ہم ان سے بھی اپنا تعرف پوچھیں گے کہ وہ پہلے کون سے اخبارات کے ساتھ رہے کیا کرتے رہے اور اس کے بعد ہم پاکستان اور آزاد کشمیر کی موجودہ صورت اور بالخصوص جو اس وقت پاکستان کے علاقات ہیں اس پر جو ہے ان سے ہم وقتن فوقتن آپ کے ساتھ ان کا رابطہ بھی رہے گا اور ہماری یہ جو ایک نیا سلسلہ ہے یہ بھی چلتا رہے گا عمر فاروق صاحب سب سے پہلے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں آج آپ نے میرے پروگرام اس کیو لائیو میں جس طرح شرکت کی اور آپ نے جو ٹائم دیا ہے آپ کا میں انتائی میں شکور ہوں آج سب سے پہلے تو ناظرین کو یہ بتائیں کہ جناب کس کس اخبار کے رسات رہے اور شعبہ صحافت کے ساتھ کتنے عرصہ سے منسلک گئے آپ نے مجھے موقع دیا کہ چینل کے ذریعے سے ناظرین سے اور سامین سے براہ راست مخاطب ہوں گزشتہ بیس بائیس سال سے میں شعبہ صحافت سے وابستہ ہوں اور اسلامباد جو وفاقی دار لکنہتا ہے پاکستان کا یہاں پر میں رپورٹنگ بھی کر رہا ہوں کالم نگاری بھی کرتا ہوں اور سوشل میڈیا پر مختلف پروگرام بھی کرتا رہا ہوں اس کے علاوہ جب میں نے سابق کا آغاز کیا تھا تو ہم نے ایک میوز پیپر شروع کیا تھا دو آزار دو میں روزنمہ اسلام کے نام سے ایک ریچی سے اس کا جب آغاز ہوا تھا تو اسلامباد میں سے دو آزار دو میں اس کے سادہ منسلک ہوئے تھے اور اس وقت سے میں کشمیر بیٹ اور نذہبی بیٹ اس میں مختلف جو ہمارے شعبے ہیں ان کے والے سے میں رپورٹنگ کرتا رہا ہوں اس کے ساتھ ساتھ این این آئی اور روزنمہ اوساف اور لیگر کچھ اخوارات کے ساتھ میں منسلک رہا ہوں ان کے ساتھ میں بیس بائیس سال سے تقریباً یہ رپورٹنگ کر رہا ہوں اور اس وقت بھی میں کالم لکھتا ہوں اور تقریباً وہ ملک کے جو پاکستان کے اخوارات ہیں بیس بائیس بڑے اخوارات ہیں ان میں وہ شایع ہوتا ہے مختلف ویب سائٹ پہ وہ شایع ہوتا ہے اور مزید اگر اب بات کریں گے صحافت کی تو میری زیر ادارت ان تقریباً بیس سالوں میں مختلف جو میگزیم تھے وہ بھی شایع ہوتے رہے جس میں علیلال تھا علموبلگ تھا اور پارلیمنٹ ٹائمز تھا اس کے علاوہ زیاء زیاء النور تھا مختلف اور میگزیم تھے جن کی میں ادارت میرے ذمہ رہی اور وہ میں اپنی نگرانی میں ان کو شایع کرتا رہا اس وقت بھی ایک دو مگزین ہیں جو میری زیر ادارت وہ چل رہے ہیں تو یہ مختصر سا تعلق ہے ازاد کشمیر سے بیسکلی میرا تعلق ہے اور اس کی تعلق کی وجہ سے ازاد کشمیر کی سیاست پہ بھی تھوڑی بہت نظر رکھتے ہیں اور ظاہر سی بات ہے جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کو جو خاص کرکے ہمارے کشمیری ہیں ان کو آزاد کشمیر کی جو سیاست سے ہیں ان سے بڑی گہری عوضت کی بھی ہے اور جسپی بھی ہے اور انہیں ہر لمحہ اور ہر وقت کی جو تازہ خبر ہوتی ہے اس پہ وہ نظر بھی رکھتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ جو بھی کوئی نئی ڈیولیمنٹ ہو یا جو بھی کوئی آزاد کشمیر کے حوالے سے اگرامات ہوں اس حوالے سے وہ آگا ان کو آگا ہی ملتی رہے تو اس کے ساتھ ساتھ چونکہ وفاقی دارلکمت بیٹھے ہیں تو یہاں کی جو سیاسی صورتحال ہے اس حوالے سے بھی ہماری تھوڑی بہت نظر ہوتی ہے تو اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں تو برحال آپ کا یہ پروگرام امید کرتا ہوں کہ اس کو کامیابی اور پیزیرائی ملے گی اور جو آپ کا تجربہ ہے اور جو آپ کی صحبہ صاحب سے عبست کی ہے اور جو آپ کے جو تجربے سے عوام بھی مستقید ہوں گے ہمیں بھی کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا بہت شکریہ عمر فاروق صاحب آپ کا بہت شکریہ آج ہم سب سے پہلے شروع یہ کرتے ہیں کہ جو پاکستان میں ایک سسلہ چلا تھا اپوزیشن کی طرف سے اس وقت کی اپوزیشن کے جی حکومت کو جو ہے یہ تبدیل کیا جائے ملک میں بہت زیادہ ہے مہنگائی مہنگائی ہے اور وجہ سب سے یہی بنی تھی کہ اس حکومت کا خاتمہ کیا جائے تاکہ لوگوں کو ریلیف مل سکے بہت زیادہ ملک میں مہنگائی ہے افرا تفریح ہے تو جب یہ سلسلہ چلتا چلتا عدم اعتماد تک پہنچا تو یہ ایک سازش تک جو ہے بات پہنچ گئی کہ یہ ایک امریکن سازش تھی اس حکومت کو ختم کرنے کے لیے اور پھر جب حکومت دوبارہ یہ جو حکومت بنی اس کے بعد آج آپ دیکھ لیں کہ نہ ملک میں جو جس بنیاد پر حکومت کرنے آئے تھے کہ ہم ملک میں جو ہے وہ بیروزگاری کو ختم کریں گے مہنگائی کے توفان کو ختم کریں گے آج آپ دیکھ لیں کہ وہ ڈالر بھی کس پوزیشن پر چلا گیا ہے مہنگائی بھی کہاں چلی گیا ہے تھوڑا صاحب پہلے اس بارے میں بات کر لیں تو پھر آگے ہم چلتے ہیں جی آسف کریشی صاحب جو ملکی سیاست ہے ہماری اس کے حوالے سے زہر ہے یہ پریشان کن سیاست ہے ہر آدمی پریشان ہے اور چونکہ آور سیز جو ہوتے ہیں وہ ان کو زیادہ پاکستان سے بڑھ کر جو پاکستانی ہیں ان کو وہ ہوتے ہیں اور انہیں اس حوالے سے زیادہ پریشانی ہیں اب چونکہ ہمیں حقائق کی طرف جانا چاہیے اور حقائق پر ہی بات کرنا چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے کہ حقائق کیا ہے پہلی بات کو یہ یاد رکھیں کہ جو حکومت پی ٹی آئی کی تھی چار سال تک پہنے چار سال رہی وہ مکمل طور پر خلاف ہوئی اور اس نے ڈیلیور کرنے میں وہ ناکام تھی اور کسی بھی حوالے سے ہم دیکھیں معایشی صورتحال کے حوالے سے دیکھیں خارجہ محاذ پر ہم دیکھیں بین ارد و قومی تعلقات کی حوالے سے ہم دیکھیں یا ملک کے اندر سیاسی محول کے حوالے سے دیکھیں احتساب جو یا ان کا بڑا نعرہ تھا وہ اس کے حوالے سے ہی اگر ہم دیکھیں تو اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف اور ان کے اتاریوں کی حکومت تو پانے چار سال میں کوئی ڈیلیور نہیں کروائی اور آسفر کرشتہ میں یہ ضرور بات کرنا چاہیے کہ عمران خان چونکہ تبدیلی کا نعرہ لے کر آئے تھے دوہزار تھارہ میں جو انہیں ووڈ ملا تھا وہ تبدیلی کے نام پر ملا تھا اور عوام یہ سمجھ رہے تھے کہ جو اس سے پہلے حکومتیں تھیں یا جو اس سے پہلے حکمران تھے ان کے مقابلے میں یہ جو نئی حکومت آئے گی نیا چیر آئے گا اس سے عوام کو کوئی سکھ ملے گا کوئی ریف ملے گا اور خان صاحب نے نعرہ لی کوئی ایسے ہی لگائے تھے مثلاً پچاس لاکھ گھر ہوں یا ایک پروڑ نوکریہ ہوں یہ کچھ ایسے نعرے تھے جو عوام میں پتزیرائی ان کو حاصل ہوئی تھی چونکہ نوکری اور گھر یہ ہر بندے کی ضرورت ہے ہر نوجوان کی ضرورت ہے اس وعیے سے لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ پی ڈی آئی کی حکومت ڈیلیور کرے گی اور جب دخان صاحب آئے اور اس حوالے سے جب انہوں نے اقدامات شروع کیے تو انہوں نے پہلے سو دن کا نعرہ لگایا پھر چھ ماہ تک بات گئی پھر وہ بات بڑھتے بڑھتے پونے چار سال تک آئی وہ ناہلی اتنی تھی کہ پونے چار سال بعد جب کمزور اپوزیشن جو تھی اور ایک منتشر اپوزیشن تھی وہ جب اکٹھی ہوئی تو خان صاحب کی حکومت چند دن بھی نہ ٹھائر سکی اب آگے آئیں جو موجودہ صورتحال پر یہ تو پرانہ رونا تھا جو موجودہ صورتحال پر بات کریں اس حکومت پہ کہ اس نئی جو حکومت آئی تھی جو اپوزی صاحب کا اپوزیشن اور موجودہ حکومت جو ہے پی ڈی ایم کی یا پی ڈی ایم کی حتاجیوں کی جو حکومت ہے یا شہباز شریف کی جو حکومت ہے ان کا نعرہ بسیکلی تھا کہ مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے نیروزگاری بڑھ گئی ہے اور عوامی مسائل وہ اس میں اضافہ ہو گیا خاص کر کے جو ڈالر ریٹ تھا وہ جب عمران خان کی حکومت گئی ایک سو اٹاسی وان ایٹی ایٹ یا وان ایٹی نائن پہ چل رہا تھا اور پٹرول اور ڈیزل کا جو ریٹ تھا جو قیمتیں تھی پراشیز تھی وہ بھی زیر سو تک گئی ہوئی تھی تو یہ سمجھ رہے تھے عوام کے شہباز شریف کی حکومت آتے ہی فوراں کو ریلیف دے گی لیکن اولوٹوبا ایک ماہ سے زائد کا عرصہ ہو چکا ہے نو دس فریل کو یہ سارا کچھ رہا تھا اور اس وقت یہ بائیس مائی ہے تقریباً سوا مہینہ ہونے کو ہے لیکن عوام کو کوئی اچھا ریلیف یا کوئی اچھا تاثر نہیں ملتا عوام موجودہ حکومت سے بھی مایوس نظر آ رہے ہیں اچھا اس کی کچھ وجوہات ہیں سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ جب خان صاحب کی حکومت دی تو وہ آئی ایم ایف سے ایک معاہدہ کر چکے تھی نومبر دسمبر میں اور اس معاہدے میں بڑی کڑی شرائط تھی کڑی شرائط میں یہ بھی تھا کہ بجلی مہنگا کرنی ہے پٹرول پہ اور ڈیزل پہ تیل پہ جتنی بھی سبسیڈی ہے یہ ختم کرنی ہے اور ٹیکس جو کلیکشن ہے اس میں اضافہ کرنا ہے اس طرح کی کچھ ناروا اقتماد تھے جس سے عوام پر مزید بوجھ پڑنا تھا موجودہ حکومت کے برسر اقدار آتے ہی انہوں نے آئی ایم ایف سے پھر رجوع کیا اور وہ جو چھ ارد بے کا پیکج تھا یا جو کرزہ تھا اس کے حصول کے لیے انہوں نے کوشش کی تو پتہ یہ چلا کہ اس پیکج کے حصول کے لیے انہیں وہ قربانی دینا پڑے گی جو خان صاحب وہاں یا ان کے دورے حکومت میں جو مائدہ ہو کے بات تھا وہ شرائط پوری کرنا پڑیں گی تب جا کے یہ ریلیف پیکج ملے گا اب اس میں مشکل یہ ہے کہ یا اگر یہ وہ ریلیف پیکج لیتے ہیں وہ رقم لیتے ہیں تو پھر زیادہ سے بات ہے انہیں پیول جو پرائسیز ہیں ان میں اضافہ کرنا پڑے گا نہیں لیتے ہیں تو ان کے اپنے جو ملک کے مسائل ہیں مہنگائی یا دیگر چیزیں اس پہ پابو پارنا مشکل ہے یہ ایک اس کا فرشن ہے لیکن عمر فاروق بھائی آپ کو پتا ہے کہ لوگوں کو اس بات سے گاتے نہیں ہے کہ پچھلی حکومت نے کیا معاہدہ کیا تھا اگر آج یہ مہنگائی کا توفان لے کر آتے ہیں تو کیا سمجھتے ہیں کہ کال الیکشن میں لوگ ان کو مورد الزام کھرائیں گے کہ آپ کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے اس وجہ سے شاید یہ ڈیلے کر رہے ہیں اور یہ مہنگائی نہیں کر رہے ہیں آسف مجھتا موصلہ یہ ہے کہ ہمارا ملک زیادہ تر آپ کو پتا ہے یا تو کرزوں پہ چلتا ہے یا دو سنوالک کے تعاون سے چلتا ہے اور یہ کوئی موجودہ حکومت نہیں جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں چاہے وہ خوجی حکمران ہوں یا جمہوری حکومتیں ہوں سب نے یا ورلڈ بینک آئی ایم ایف اور دیگر عالمی اداروں سے کرزے لیے ہیں یا سعودی عرب ہے چین ہے روس دبائی ہے ان جیسے دوست موالک سے کوئی تعاون حاصل کیا ہے اب یہ شعباز شریف حکومت آنے کے بعد عمرے پر یہ گئے اور ان نے سعودی باکشاہ سے اور ولیہ عید محمد بن سلمان سے ملاقات کی اس کے بعد وہ دبائی گئے محمد بن زید جو وہاں کے ولیہ عید ہیں ان سے ملاقات کی اور ان کا چین سے رابطہ ہوا تو دو چیزیں سامنے آئی ہیں جو دوست موالک کی طرح سے آئی ایم ایف سے تو ازائی سی بات آپ کو میں نے پہلے بتائے یہ مایوس تھے اور وہ بڑی کڑی شرائع تھے ان کے لیے پورا کرنا اس کو بڑا مشکل ہو رہا ہے تو یہ دوست موالک کے پاس گئے کہ وہ کوئی تعاون کریں تو ان کے درف سے دو بڑی کڑی چیزیں پوچھی گئے بڑے اہم معاملات سوال پوچھے گئے ٹھیک سب سے پہلا سوال تو یہ تھا کہ شعباز شریف اور ان کے حتاتیوں کی جو حکومت ہے یہ کتنے عرصے کے لیے آئی ہے ٹھیک یہ اگر ایک ماہ کے لیے آئی ہے دو ماہ کے لیے آئی ہے تین ماہ کے لیے آئی ہے تو زہر سی بات ہے دوست موالک ایسی صورتحال میں تعاون کرنے سے قطراتے ہیں آپ کو پتہ ہے جیسے کسی کو رینٹ پر اگر مکان آپ دیں گے اگر وہ کہتا ہے کہ میں ایک ماہ کے لیے لے رہا ہوں تو وہ موالک مکان اس سے قطراتا ہے یار ایک ماہ میں یہ گھر بگاڑ دے گا اور میرے گھر پہ جو خرچہ ہوا ہے وہ اضافی وہ بھی ضیا ہو جائے گا تو کم از کم جو اگریمنٹ ہوتا ہے وہ ایک سار سار لوگ کرتے ہیں بلکل تو وہ یہ کہہ رہے ہیں دوست موالک ایسی پوچھ رہے ہیں کہ آپ کا دورانی حکومت کیا ہے صحیح ہمیں پتہ چلے کہ آپ اتنے عرصے کے لیے آئے ہیں تو ہم آپ کو دو ماہ کے لیے ہیں آپ نے ہمیں بتا دیا کوئی یقین دیانی کرا دی ویسے تو ڈیڑھ سال مدت ہے لیکن چلے آپ نے بتا دیا ڈیڑھ سال کے لیے آئے چھ ماہ کے لیے آئے دوسری انہوں کی شرط یہ ہے کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ الیکشن ہوتے ہیں الیکشن کے بعد عمران خان اگر دوبارہ برسر اکدار آ جاتے ہیں تو اس کی کیا گرنٹی ہے کہ وہ ہمارے ساتھ وہ حالہ حشر نہیں کریں گے کہ وہ حالہ حال نہیں کریں گے جو انہوں نے پہلے پہنے چار سالوں میں یا چار سالوں میں کیا ہے یہ دو باتیں ہیں آپ ان دو باتوں کی گرنٹی مانگ رہے ہیں دو اس میں والے آپ زیادر سی بات ہے شہباز شریف کی حکومت یا ان کی اتاجیوں کی جو جمہوری حکومت ہے وہ ان دونوں باتوں پہ گرنٹی دینے سے قطرار ہیں کیونکہ انہیں ابھی تک ان کو گرنٹی کون دے گا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ گرنٹی کس سے لیں گے جو اس وقت حکومت ہے ان کو بھی کوئی گرنٹی دے گا تو پھر وہ آگے ان کو بتائیں گے کہ ہمارے پاس ایک سال ہے یا ڈیڑھ سال ہے یا یہ کس طرح تیین ہوگا کہ وہ جو دوست مبالک ہیں ان کو کیسے جو ہے وہ کنونس کریں گے آزر بھائی آپ مجھ سے کیوں کلوانا چاہ رہے ہیں آپ وہاں بیٹھیں باہر اور وہ بات کے دیں جو میں نہیں کہہ سکتا آپ کو بتایا کہ پاکستان میں حکومتیں مختدر اداروں کے اس کے مدد یا ان کے تعاون کے بغیر نہ بنتی ہیں نہ جاتی ہیں اور کل آپ نے سنا ہوگا آسط زبداری صاحب جو تابق صدر ہیں انہوں نے یہ کہا کہ اگر ادارے ہماری سپورٹ نہیں کرتے تو پھر ہمیں بھی سوچنا ہوگا کہ ہم نئے الیکشن کی طرح جائیں تو یہ اور کر رانہ سناؤلہ نے بھی یہی کہا جو وزیر داخلہ ہیں کہ اگر ہمیں آتھ پاؤں باندھ کے اپوزیشن جو موجودہ اپوزیشن ہے عمران خان اس کے سامنے پھینک دیتے ہیں تو پھر ہمیں یہ گند یا یہ کھانے کا کیا ضرورت ہے تو مسئلہ یہ ہے کہ یہاں جو حکمرانوں کو اپنے گرنٹی کے لیے ذہر سی بات ہے مختدر اداروں کی حمایت اصل جب تک نہیں ہوتی تو دوست ممالک بھی اعتماد نہیں کرتے اور انہیں بھی پتا ہے کہ پاکستان میں طاقت کا مہور طاقت کا مرکز یا حکومت کا مہور کون سے ادارے ہیں اور جب تک ان کی طرف سے کوئی گرنٹی نہیں ہوتی اس وقت تک جمہوری حکومتیں لاکھ بتائیں کہ ہم بڑی مضبوط ہیں لیکن عمران خان کی حکومت لاکھ کہتی رہی کہ میں بڑا مضبوط ہوں میرے پاس سرپرائز ہے لیکن جو ہی اس کے سر سے سرپرستوں نے ہاتھ اٹھایا وہ چند دنوں میں ڈہر ہو گئی تو محال یہی ہے کہ اگر یہ حکومت جتنی کہے کہ ہم بڑے مضبوط ہیں اتحادی ہمارے ساتھ ہیں جو پیڈی آئی کے لوٹے ہمارے ساتھ ہیں لیکن جب تک مقتدر ادارے یہ نہیں کہیں گے یا یہ ثابت نہیں کریں گے کہ وہ ان کے ساتھ نہیں ہیں کما حق کا ہو تو وہ اس وقت تک دوست ممالک ان کا اعتماد نہیں کریں گے اس وقت تک اس وقت تک صورتحال یہ ہے کہ دوست ممالک یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو عمران خان ہے ان کو بھی کسی کی خشتنائی حاصل ہے اور جو عمران ہیں شہباز شریف ان کی جو جمعات ہے یا جو ان کے تعدی ہیں انہیں فلی سپورٹ ابھی مقتدر اداروں کی طرح سے نہیں ملی جس کی وجہ سے ملک میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت ایک عدم استحقام ہے سیاسی طور پر اور عدلیہ کا بھی ایک رول ہے اس میں اور اس میں ہمارے موز کا بھی ایک رول ہے اور دیگر اداروں کا بھی ایک رول ہے اس کا مطلب ہے کہ جو مقتدر الکے ہیں ان کے اندر بھی ایک ڈویجن موجود ہے کہ کچھ جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کی سپورٹ کر رہے ہیں عمران خان کی سپورٹ کر رہے ہیں اور جو تھوڑے لیول پر رہے ہیں وہ جو حکومت کے ساتھ بھی ہیں مقتدر الکے اس کا مطلب ہے تقسیم ہے آسف بھائی آپ مرے لئے مشکل سوال نہ کریں دیکھیں اپوزیشن ہے یا حکومت ہے یہاں کوئی بھی جو جماعت ہے یا اکمران پارٹی ہے یا اپوزیشن پارٹی ہیں وہ اداروں کی حمایت یا تعاون کے لیے نہیں کرتی اور جب انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ادارے ان کے ساتھ نہیں ہیں یا ان کے ساتھ تعاون نہیں کر رہے تو پھر وہ آپ نے لیکن ایک بات ایک بات جو سب سے بڑا سوالیہ نشان ہے کہ جب یہ سارا کچھ ہوا ایک مہینے کے اندر کیا وجہ ہوئی ہے کہ جو مقتدر ہلکے ہیں وہ حکومت سے پیچھ ہٹ گئے ہیں ایک مہینہ تو ابھی ان کے پاس اتنا زیادہ ہے انہوں نے ٹائم بھی نہیں دیا اور وہ ہستہ ہستہ جو ہے وہ پیچھ ہٹ گئے ہیں اور شاید جو امرانی کے ایک چیز سمجھ لیں اس میں ایک چیز سمجھیں سمجھنے کی چیز یہ ہے کہ جو پچھلی حکومت تھی امران کان کی اس کی آخری دنوں میں جب پوجھ نے مطلب ہے امران کان کی حکومت کے سر سے ہاتھ اٹھایا اور وہ تھوڑا پیچھے اٹھے تو انہوں نے نیوٹر ہوئے تو امران کان نے ان کے غیر جانبدارانہ خردار پہ سخت تنقید کی اور عدم اعتماد سے لے کے ابھی تک وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی غیر جانبدار ہوتا ہے وہ جانور ہوتا ہے اس طرح کے الفاظ اس نے کہے تو مقتدر ادارے یہ سمجھتے ہیں کہ وہ غیر جانبدار ہیں وہ رشتہ جو حکومت کے آخری دنوں میں غیر جانبدار ہوئے تھے اس وقت بھی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ غیر جانبدار ہیں اب یہاں ایک اور مسئلہ ہے مسئلہ یہ ہے کہ جو موجودہ حکومت ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ٹھیک ہے آپ عدم اعتماد ہے یا کوئی جو حکومت اپوزیشن کی جنگ ہے اس میں بے شک آپ غیر جانبدار ہوں لیکن جب حکومت بن جائے جہر سی بات ہے اس کی کوئی ضرورت ہوتی ہے اس کے کچھ مسائل ہوتے ہیں اس میں غیر جانبداری نہیں ہو سکتی اس میں آپ کو حکومت کا ساتھ دینا ہوتا ہے اور حکومت کے ساتھ آپ ہوں گے تو حکومت چلے گی اور اگر آپ یہاں بھی غیر جانبداری کا تصور بیش کریں گے تو بھی حکومت نہیں چلتی اب یہ یہاں مسئلہ یہ ہے کہ جو دیویزن کی بات ہے زیادر سی بات ہے ادارہ ہے اس میں بھی دو رائے دو سوچیں ہو سکتی ہیں اور وہ موجود ہیں ان کے بیانات سنوے ہوں گے یا عمران خان کے جو بیانات ہیں یا اس طرح خوات چودری جو سابق خوزر اطلاعات ہیں ان کے جو بیانات ہیں وہ اس بات کی غمازی کرتے ہیں کہ انہیں کسی نہ کسی طرح سے پشت پناہی حاصل ہے چاہے وہ پشاور کی طرح سے ہو یا کسی اور طرح سے ہو جس کی بنا پر عمران خان اپنا جو مطالبات وہ بنوانے جا رہے ہیں اگرچہ ابھی تک حکومت اس پہ راضی نہیں ہوئی ہے اور یہ سمجھتی ہے کہ شہباز شریف کی حکومت وہ ان حالات کو قابل کر لے گی اور وہ جو اقتدائی رتی عمل تھا زیر سی بات ہے جب بام بلاست ہوتا ہے تو اس کے جو اقتدائی نتائجتیں وہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں اور آہستہ آہستہ وہ منتمل ہو جاتی ہیں زخمیں اور آہستہ آہستہ وہ دھول بیٹھنا شروع ہو جاتی ہے تو اس کے بعد پھر حکومت کوئی سوش رہی ہے کہ کوئی پروگرام کریں لیکن فیلال یہ ہے کہ حکومت پسی ہوئی ہے اگلے اگلے جو ایک ہفتہ یا دس دنیں اس میں بڑے اہم فیصلے ہو جانے ہیں اور اس میں یہ پتہ لگ جائے گا کہ آیا یہ حکومت بھیر سال چلنی ہے یا پھر یہ حکومت دو مہینے یا چار مہینے چلنی ہے عمر فاروق صاحب جس طرح عمران خان صاحب نے شروع میں جو بڑے بڑے جلسوں میں یہ کہنا شروع کیا تھا کہ میرے خلاف رات کو جو عدالتیں لگی ہیں اور پھر آپ نے دیکھا کہ عدالتوں نے جو ہے وہ تھوڑا سا نرمی کی اور تل آپ نے دیکھا کہ شیری مزاری کے لیے رات ساڑھے گیارہ بجے جو ہے وہ عدالت کھلی ہے کیا سمجھتے ہیں کہ اس عوالے سے تھوڑا سمجھتا ہے کہ یہ کیا چینجز آ رہی ہیں اچھا دیکھیں یہ بھی وہی بات کروں گا کہ جو عدالتوں کا معاملہ ہے وہ اس عوالے سے حکومت کو بھی تشویش ہے اور اس عوالے سے عمران خان کو بھی تشویش ہے آپ دونوں یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ عدالتے کھڑے ہوں مثلا عمران خان کہہ رہے کے جو کرنا ہوں آپ غیر جانمدار نہ ہوں میری حمایت کریں اور شباہ شریف حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ آپ حکومت کے ساتھ تعاون کریں کل کا جو واقعہ ہے شریف مزاری والا دیکھیں آپ اس میں ایک چیز تو واضح ہوئی کہ وہ حکومت کی امام پرنی ہوا وہ کئی اور سے ہوا اور بلکل وہ شریف مزاری کی جو بیٹی ہے سبزادی ہے اس کا آپ دیکھ لیں کہ سوشل میڈیا پر دو تین بیان چال رہے ہیں وہ آرمی چیف کون مزاری بلکل وہ آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کو جو ہے وہ مورد الزام کہہ رہی ہے کہ وہ سارا کچن کے امام پر ہوا ہے اصل میں ایسر صاحب ایمان مزاری کا شروع سے ایک فوج کے حوالے سے اور مقدر اداروں کے حوالے سے ایک محقق ہے اور وہ لاپتہ افراد کے حوالے سے جو فلوچستان کے حوالے سے وہ وہ تو نام لے کر کہہ رہی ہے اور اب تو وہ کھل کے اس نے باجوا صاحب کو الزام لگا دیا یہ آپ یہاں پہ ایک اور چیز دیکھ لیں ایمان مزاری کا یہ کہہ نہیں ہے کہنا ہے کہ باجوا صاحب ملوث ہیں اس واقعے میں پی ٹی آ یہ کہہ رہی ہے کہ حکومت ملوث ہیں اچھا رات ایک آپ نے دیکھا جب شیری مزاری ایک عجیب کھچڑی ہے ایک عجیب بیانیاں ہے کہ کوئی سیدھی را کوئی سیدھی بات کہیں کسی طرف سے نہیں آرہی شیری مزاری کو اس کے کہنے پہ اکھایا گیا اور شیری مزاری آدارت اس کے کہنے پہ اچانک کھلی چھوٹی کا دن تھا اور وہ بھی سارے یارہ مجھے اور حکومت دوسری طرف یہ کہہ رہی ہے شباز شریف عمزہ شباز جیسے پنجاب ہیں انہوں نے رہائی کا حکم دیا اب یہاں یہ سمجھ نہیں آرہی کہ کس کی امام پر ہے گرستار کس نے کروایا اور چڑھوا کر رہا ہے کوئی سمجھ نہیں آرہی یہ بڑا گنبیر سا ہمارے جو حکومت ہے اس میں رکھنے ڈالے جا رہے ہیں حالانکہ شریف مزاری کا مقدمہ ہے کوئی انٹی کرپشن پنجاب نے عثمان بزدار کے آخری دنوں میں درج کیا تھا اور جب درج کیا تھا تو اس وقت بھی شریف مزاری کے پاس ختم برا دیتی یا اس کو عدالت میں چیلنج نہیں کیا اب انٹی کرپشن نے جو کام کیا یا جو بھی اس پر اقدامات کیے وہ بھی سامنے نہیں آئی اچھا رات عدالت تو لگی لیکن عدالت میں یہ چیز سامنے پھر نہیں آئی کہ آیا کس کے امام پر اٹھایا گیا کیوں اٹھایا گیا ایک کی کچھ سالہ تحقیق ہے اور اس کے بعد بلاخر ثبوت منظر آئی پر آئے کہ جس کے تحت شری مزاری کے جو والد ہیں ان کی طرف سے زمین پہ قبضے کا جال سازی کا فراد کا مقدمہ بنتا ہے تو مقدمہ اگرچہ اپنی جگہ درست ہے لیکن جس انداز میں اور جس وقت میں یہ گریفتاری کی گئی ایسے وقت نے جلسے اختتام کر چکے اور اس سے پہلے اچانک گریفتار کی جانا یہ سمجھ سے بالاتر تھا اور حکومت کے لیے یہ حرام تھا یہ آواز آ رہی ہے آواز آ رہی ہے آپ کی میری آواز آ رہی آپ کو جی 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 تو آخری آخری سوال ہے میرا جو اب ہم باقی جو باتیں انشاءاللہ بعد میں جو اگلا پروگرام ہوگا اس میں کریں گے یہ بتائیں کہ حکومت نے پوزیشن لیڈر راجہ ریاض صاحب کو بنا دیا ہے اب کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں جو حکومت کہہ رہی تھی جو اصلاحات کی بات ہو رہی تھی کہ جو الیکشن میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے الیکٹرونکس کی جو اپوزیشن اس وقت کہہ رہی تھی کہ ہم اس کو چینج کریں گے کیا وہ جو اصلاحات ہے وہ اب حکومت اس طرف جا رہی اس کو کرنے کی طرف اس لئے انہوں نے راجہ ریاض کو اپوزیشن لیڈر بنایا یا نیب میں بھی جس طرح آجہ 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 اس میں یہ دیکھیں حکومت ضائف کی بات ہے جو شہباز شریف اور آصف حضرداری ان کی یہ خواہش ہے کہ انہیں حکومت کرنے کا موقع دیا جائے وہ الیکشن اسلاحات کریں اور دیگر کچھ نیب جو قوانین ہیں ان میں ترامیم کریں اور اس کے بعد وہ الیکشن کرانے کو تیار ہیں اور یہ الیکشن ضروری نہیں وہ کہتے ہیں کہ ڈیرڈ سال بعد ہو سکتا اکٹوبر نومبر جو الیکشن کروا دیں اب زیاد سی بات ہے پارلیمنٹ وہاں پہ ایکوزیشن کا ہونا ضروری ہے ایسے تو قانون سازی ہو نہیں سکتی اور پی ٹی آئی کے جو ممران اسمبلی ہیں وہ استیفہ دے کے گروں میں بیٹھے ہوئے ہیں اگرچہ ان کے استیفہ منظور نہیں ہوئے اور جو سٹیکر ہیں قومی اسمبلی کے راجہ پرویز اشرف انہوں نے ون بائی ون کر کے یہ بات تو واضح ہوئی کہ پی ٹی آئی جو ممران اسمبلی مصطفی ہوئے ہیں وہ اس میں کوئی مخلص نہیں ایک عربہ ہے سیاسی عربہ اگر وہ ہوتے کہ وہ ٹھیکی طور پہ مصطفی ہوتے تو وہ جا کے ون بائی وائی اس کی تصدیق کرتے کہ ٹھیک ہم مصطفی ہو رہے ہیں قانون یہ ہے جو اجتماعی اسمبلی ہوتے ہیں ان میں ایک ایک کر جا کے تصدیق کی جاتی ہے کہ یہ آپ کے ہاتھ کا لکھا اسمبلی سپیکر کو جو بھی ممبر اسمبلی تصدیق کرتا تو اسمبلی کے جو سپیکر ہیں وہ تصدیق کے بعد الیکشن کمیشن کو بہی دیتے اور الیکشن کمیشن اس پہ سیٹ کو خالی قرار دیتا اب راجہ ریاض صاحب کو جو سابق پی ٹی آئی کے رینما ہیں ان سے بغاوت کر کے جدہ حکومت کے حمایت میں آئیں ان کو اپوزیشن لیڈر بیا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ چند دنوں میں زیادتی با حکومت بجٹ بھی پیش کرے گی دس زیادتی بعد اس میں اپوزیشن کی طرح سے بھی تجاویز آئیں گی چاہے وہ جتنے بھی ممران اسمبلی ہیں اپوزیشن میں اور اس کے ساتھ ایک بڑی بارداد ہو گئی ہے پی ڈی آئی کے ساتھ وہ بارداد یہ ہوئی ہے اگر ارلی الیکشن کا حکومت اعلان کر دیتی ہے چلیں پی ڈی آئی کا مطالبہ مان لیتی ہے کہ ٹھیک پی ڈی آئی کا مطالبہ مانتے ہم ایک یا دو ماہ بعد یا تیم ماہ بعد الیکشن کرواتے ہیں تو نگران حکومت کا قیام ہے وہ وزیراعظم اور اپوزیشن لیڈر کی مشاورت سے ہوتا ہے پی ٹی آئی جو موجودہ حکومت ہے اس کے لیے بڑی آسانی ہو گئی ہے کہ وہ اپنی مطلب کا نگران وزیراعظم لے آئیں گے اور یہ پی ٹی آئی کے لیے بڑا نقصان دیا ہے اور جیسی بات ہے پی ٹی آئی اگر یہاں ہوتی تو وہ اپنا نام پیش کرتی اسی طرح چیر میں نیب کی تقرری ہے چیر میں نیب کی مدد ختم ہو چکی ہے وہ اپنی نیب کی تقرری پر بھی اپوزیشن لیڈر اور حکومت جو وزیراعظم ہے ان کی مشاورت سے تقرر ہے تو یہاں بھی ایک وردات ہوگئی کہ یہاں جو نئے چیر میں نیب کا تقرر ہوگا وہ بھی اپوزیشن کے اور اس میں پھر پی ٹی آئی کے لیے مشکلات کھڑی ہو جائیں گی تو پی ٹی آئی کا جو استیفہ والا اپشن تھا یا ہر بات تھا وہ غلط تھا وہ ان کا جو ان کو استیفہ نہیں دینا چاہیے تھا عمر فاروق صاحب بہت شکریہ آج ہماری بات بہت لمبی ہو گئی ہے تو آزاد کشمیر جو اگلے جو ہمارا پروگرام ہوگا اس میں ڈسکس کریں گے اور اس کے علاوہ جو بھی صورت حال ہوگی جو برننگ ایشو ہوں گے اس پر بات ہوگی ناظرین ہمارا پروگرام جو ہے وہ سوشل میڈیا پر آپ بھی دیکھیں اور اسے شیئر بھی کریں اور کومنٹس بھی کریں اگر اس میں کوئی آپ سمیت ہے تو مزید تبدیلی کرنی ہے تو پلیز اپنے کومنٹس کے ذریعے ہمیں ضرور اگاہ کی جئے گا اللہ ہم سب کا آمین آصر